السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں ترہ ترہ کے وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں دکان کے تعلق سے مکان کے تعلق سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے یہ سب شیطان کی چال ہے شیطان کی کوشش ہے وہ ہماری نمازوں میں خلل ڈالنا چاہتا ہے ہم کیا کریں کہ وسوسے سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے اس طرح کا وسوسہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کیا پڑھو یہ کلمہ پڑھ کر اپنی بائی طرف اپنے لیفٹ سائیڈ میں تین مرتبہ موہ کو لیفٹ میں کر کے تین مرتبہ تھو تھو کر لیں تو اس سے اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسے سے آپ کو نجات دے دے گا حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے پر عمل کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا اور نماز میں میرے دماغ میں شیطانی وسوسہ آنا بند ہو گیا ہم بھی ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر وسوسہ آنے کے بعد یہ عمل کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی بائی طرف تین مرتبہ تھو تھو کر لیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے دماغ سے شیطانی وسوس کو دور کر دے گا اور ہم مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے عبادتوں کے کام انجام دے سکیں گے رب العالمین ہمیں شیطانی وسوس سے محفوظ رکھے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی